اور آج میں آپ کو زبردست چیز بتاؤں کہ دیکھیں آپ کسی چیز پر لگے رہے نا اور میند کرتے رہے اور میرے خیال سے جو پنجاب ایگزامنیشن کمیشن کی ٹیم ہے ہماری یہاں پہ تارک صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں زبردست کام کیا رہا ہوں پہلی سے لے کے آٹھویں تک کے جتنے سبجیکٹس ہیں سب کے ایگزام ایم سی کیوز ففٹی پسٹ اور ففٹی پسٹ کامپریہنشن میں سارے آن لائن کر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریولوشنری سٹیپ ہے میں اس کے اگلے سٹیپ آپ کو بتاتا ہوں ہر سکول کے پاس ایک ڈیفرنڈ ایگزام جاتا ہے وہ سکول صرف دو کلومیٹر بھی دور ہونا اگر تیم کلومیٹر بھی دور ہے تو اس سکول کے پاس ڈیفرنڈ ایگزام آ رہا ہے اس سکول کے پاس ڈیفرنڈ ایگزام آ رہا ہے اگر سکول کے جی کی پیپر پہلے آؤٹ ہو گیا کیونکہ یہ پہلے ساتھ کی بھی بھیجواتے ہیں اسی وقت وہ نیا ایگزام جینریٹ کر سکتے ہیں آن لائن صرف جینریٹ کرنا اور پرنٹ کرنا ہے نیا ایگزام آ جائے گا نئے سوال آ جائیں گے نئے جواب نئے کیس آتا جائے گا بیٹھ کے یہ نہیں انتظار کرنا جی لہور سے ایگزام آئے گا تو پھر اگلے ہفتے کریں پانچ منٹ کا کرو within five minutes they can generate a new exam اس سے ہمیں کیا پتہ لگا اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ بچے exactly کہاں پہ کھڑے mcq سے کیا ہوتا ہے روٹ لرننگ ختم ہوتی ہے روٹ لرننگ جو کہ ہمارے ہمارے تو میرے خاصلہ خون میں مل گئی بھی تھی روٹ لرننگ کیونکہ ہم رٹا لگا کے لگا 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 کے ہمارے بچے پاس کری جا رہے تھے اب 50% mcq سے ہیں اور 50% comprehension mcq سے کیا ہوتا ہے کیونکہ random سوال ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ جواب نہیں دے سکتے comprehension میں پھر بھی تھوڑا آپ compromise کر سکتے ہیں کہانی شانی لگ کے مگر mcq میں it's to the point آپ کو پتہ ہیں multiple choice کے جو ہوتے ہیں ایک سوال ہے چار جواب ہیں پانچ جواب ہیں ان میں سے ایک دینا جو صحیح بڑا ہے سو روٹ لرننگ کی بلکل اس میں آپ دیکھنا انشاءاللہ طالعہ آگے چل کے اس کا بلکل خاتمہ ہو جائے گا دوسری چیز جتنے exam بنائے گئے ہیں وہ سارے curriculum based جو ہمارے curriculum اس وقت snc کا چل رہا ہے اس کے curriculum based آپ کو میں یہ بتاؤں یہ صرف public schools کے لیے نہیں ہے کوئی private school بھی مانگے گا ہم دے دیں گے اور free of charge free of charge ہم ان کو دیں گے private schools کو بھی کیونکہ دیکھیں 70 فیصد سے زیادہ جو private schools ہیں پنجاب کے اندر وہ پانچ ہزار اور اس سے کم فیصد والی ہیں وہ آپ کے snc پڑھتے ہیں وہ snc پڑھنے ہیں اس وقت سارے جتنے ان کو exam چاہیے ہوں گے جو چیز چاہیے ہوگی کیونکہ ہماری بات اس پہ ہو رہی تھی کہ جیس پہ charge کرے یا نہیں بالکل کوئی charge نہیں zero charge ہم نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے ہم نے اپنے بچوں کا سوچنا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے پیسے لیں ایک چیز government نے زبردست بنای یہ qr code کے ساتھ جائے گی یہ نہیں کہ خالی ایک چیز پہنچ جائے گی تو کسی نے جالی بنا کے بھیج دی qr coded ہے سارے exams ساری جو اس کی keys بھی ہیں qr coded so ایک یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ آپ realize کریں گے کہ آگے جا کے آپ کو پتا لگے گا کہ اس کے results کتنے positive جس طرح انصاف academy ہم نے جب کی تھی وہ ایک revolutionary step تھا یہ ایک revolutionary step آپ دیکھنا ہمارے بچوں کی learning کس طرح بدلے گی اور یہ آپ کو اگلے کچھ سالوں میں نظر آ جائیں گا آپ دیکھنا جب پانچ بھی کا بچہ چھڑی ساتوی میں جائے گا اس کو پتا ہوگا کہ آٹوی میں جا کے اسی طرح کی exam آنے اور اسی طرح کی چیزیں آنے سو آپ دیکھنا انشاءاللہ کتنی بہتری اس کے اندر ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی point تھا بتا دیں اس میں سر سکول بان کلک پیپر جنریٹ کرتے ہیں سارے ایک ویٹیٹ پیپر پرس crq mc2 سارے وہ آپ نے cover کا لی ہیں بلکو پلس یہ ہے کہ ہم private schoolوں کو بھی اس کے access دیں بلکو سارا سارے exams تیار ہیں سارے exams پہلے ہی جانا شروع ہو گئے تھے اس میں ہم نے کیا کیا اس میں بجائے کہ ہم نے depend کرنے کے پانچویں اور آٹھویں کے board کے exam کی اوپر ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنی assessment ہم نے بہتر کی ہم نے schools کو بہتر کیا اچھا ایسے ایک اور چیز بڑی زبردست جو پتا لگے گی میرے ذہن سے ذرا سلب کی میں آپ کو بتاؤں جو زبردست چیز یہ ہوگی کہ teacher کی assessment ہوگی teacher کی assessment کیسے ہوگی ہم نے ایک general سا test کروایا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ teachers کی learning اتری نہیں subject کے بارے میں جو وہ پڑھا رہے ہیں جب teacher کی learning نہیں ہے تو بچے کو کیا پڑھائے گا اس کو کم از کم 95% اپنے subject کی سمجھ ہونی چاہیے جو ہمیں پتا لگا وہ about 78-75% پہ آ رہی تھی for the first time آپ دیکھنا کہ ہمیں teacher کا بھی پتا لگے گا کہ اس کی بہتری کہاں پہ کرنی ہے ان exams کی بجا سے اس ساری چیز جو ہم نے یہ پورا process شروع کیا اس کی بجا سے پہلی دفعہ پتا لگے گا کہ teacher اپنے میار پہ ہے کہ نہیں ہے جو اس class کو اس subject کو پڑھا رہا ہے سو پہلے کبھی teacher کا test اس طرح کا نہیں تھا کہ اس کا پتا لگے کہ اس کی class کیا کر رہی ہے اس طرح پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھنا کہ teachers کی بھی assessment ہوگی اسی طرح so i think this is a great step that we have taken دوسری چیز جو آج میں announce کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ تو ایک ہمارا آج major تھا مگر دوسری چیز جس کی میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی retirement جو online ہم نے کی ہے میرے خیال سے زبردست step لیا ہے یہ ہمارا پانچمہ step تھا اچھا چھڑا تھا technology کو استعمال کرنے کا پندرہ ہزار سے زیادہ ہم online retirement certificate issue کر چکے ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ اب problem کیا آ رہی تھی پیسوں کی ag office کے ساتھ میں امار نقبی صاحب کا ان کو جتنا credit دوں کم ہے جو ag office کے انہوں نے اگر ہمیں ایسے کوئی دس بارہ officers اور مل جائیں نہ میرے خیال سے تو یہ سارا پنجاب کا system جو ہے technology کے بالکل realm کے اندر آ جائے انہوں نے لاہور کی اوپر سب سے پہلے شروع کیا ہے pilot program کہ teachers کی جب retirement ہوتی ہے تو پیسے directly ان کے account میں چلے جائیں پہلے کیا تھا دس لاکھ روپے میری retirement example دے رہا ہوں پہلے کی دو لاکھ روپے تو مجھے دینا پھر آپ کو آٹھ لاکھ روپے کا چیک issue ہوگا یہی تھا سب کو پتا ہے نا سب کے جاننے والے کہی نہ کہی ہیں نا سب کو یہ پتا ہے یہ بات اب اگر دس لاکھ روپے ہیں تو انشاءاللہ پورے دس لاکھ کے دس لاکھ wire کر دی جائیں گے سیدھے ان کے account کے so online ان کو certificate مل جائے گا apply کرنے پہ اور پیسے سیدھے ان کے account کے اندر so ہزاروں لوگ جو دھکے کھاتے پھرتے ہر روز کہ جی جائیں وہ نہیں دے رہے پھر رشبت دیں پھر رشبت دیں پھر سفارش کریں so جن کے پاس ہم نے جو technology کا استعمال کیا نا school education department میں پچھلے چار سال میں وہ صرف ان لوگ کے لیے جن کے پاس سفارش نہیں ہے جن کے پاس سرشبت کے پیسے یہ ان کے لیے اور وہ majority ہے اور especially عورتوں کے لیے کیونکہ females کو جتنا disturb کیا جا رہا تھا ان سب چیزوں کی بجا سے female teachers کو میں سمجھتا ہوں کسی کو اتنا disturb نہیں کیا جا رہا تھا ان کو جتنا misuse کیا جا رہا تھا یہ صحیح لفظ ہے disturb نہیں ان کو misuse کیا جا رہا تھا اب شکر اللہ تعالیٰ کا transfers online ہے leaves online ہے acr online ہے promotion online ہے retirement online ہے اور سارے امتحان بھی اب online یہ سب چیزیں کرنے سے ہم نے کم از کم سال کی دس عرب روپے کی corruption کو minimize کیا ہے دس عرب روپے سال کا کم از کم یہ underhand economy چل رہی تھی جس کو ہم نے ختم کیا کم از کم دس عرب if not more سمجھتا میں ساری ٹیم جو sd.e کا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب نے بڑی محنت کی ہے پچھلے چار سال کے اندر زبردست officers ہم لے کر آئے جنہوں نے تارک صاحب جیسے ڈاک صاحب یہاں بیٹھے میں ہیں باقی سارے ہم جو لے کر آئے پچھلے چار سال کے اندر زبردست کام کی ہیں لوگوں سو ساری ٹیم کا بہت بہت شکریہ اور میں امار مکویس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے لوگوں کی زندگیاں اتنی آسان کر دی ہیں ایجی آفیس کے اندر انشاءاللہ لہور کے بعد یہ سارے پنجاب میں چلے گا اور ساری ٹیم کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد کوئی سوال ہیں تو آپ بتائیں نہیں وہ اصل میں میں آپ کو یہ بتاؤں کئی ٹرانسپرز جو ہے نا وہ آن لائن نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ٹرائٹیریہ بنایا ہے مگر اب آپ دیکھیں کہ اگر میرے پاس دنیا آتے خیر ایسی دی کے اندر کوئی آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں ایک عورت اس کی ڈیبورس ہو گئی یہ لیٹلی بڑے کیسز میرے پاس آئے جب ہم واپس آئے نا ریجیم جینج کے بعد تو میرے پاس کیسز کافی آئے ہیں کہ جی ڈیبورس ہوئی ہے اور انہوں نے واپس اپنے گھر جانے اب وہ وہ وہاں رہ نہیں سکتی جہاں پہ ہزبن کا گھر تھا کیونکہ وہ وہاں مووو ہو گئی نہیں تھی تو آبیسلی اس لیے نہیں ہو سکتا رہی کیونکہ وہاں پہ بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار ٹرانسپرز اور اگر ہم ہارڈشپ پہ کچھ لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں اور ان کے باقی میں جینون مسائل ہیں جو کہ ہیں جینون میں آپ کو بتا رہا ہوں جینون مرنہ وہ آئیں گے نہیں کیونکہ سب کو بتا ہے کہ سسٹم چل رہا ہے جو کہ چھوٹیوں میں چلتا ہے ڈیسمبر میں یا گرمیوں کی چھوٹیوں میں سو اس لیے ایف بی can help somebody out میں تو سمجھتا ہمیں کرنا چاہیے سر یہ میڈیا کے لیے ذرا سوال ہے میڈیا کے میڈیا سے بہت زیادہ باتیں کلوانا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں نہ تو میں نے کوئی واویلا کیا ہے آپ کو میرے واویلا کرنے کا سٹائل پتا اگر جب میں نے کرنا ہو تو پھر میں بڑی دوسرے طریقے سے کرتا ہوں میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میرے خیال سے ایک جو سسٹم بناوا ہے اتنے سالوں کا تیس چالیس پچاس سال کا جس میں یہ ہوتا رہ باری باری اور مجھے پتا ہے کہ ہر بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب آئے تین سال کے لیے ساڑھے تین سال کے سب کچھ بدل کیوں نہیں گیا ایک تیس چالیس سال کا ٹوٹاوا سسٹم ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں جس طرح آپ کو میں ایڈوکیشن کی اگزامپلز ہر وقت دیتا رہتا ہوں کہ ایک ٹوٹاوا سسٹم ہے سو اس کو ہم نے ٹھیک جب کرنا ہو تو اس میں ٹائم لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سپیشلی جو آپ نے کہا کہ میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے چاہے ہم ہو یا چاہے کوئی اور ہو کسی کو بھی اور یہ بیٹھ کے سب کو کرنا پڑے گا ورنہ اس طرح چل نہیں سکتا کہ آپ کے ایمین آپ کے اتنے زبردست لوگ اس ملک کے اور ان کو گولی مار دی جائے ہم کہاں جنگل میں رہ رہے ہیں یہ تو بالکل جنگل کا نظام اور ایڈوکیشن کا میں آپ کو ضرور بتا دوں ایڈوکیشن کو کبھی بھی پولیٹسائز نہیں کرنا چاہے جب کوئی حکومت آ رہی ہے جی وہ پشلوں کے پروگرام ہم نے کسی کوئی ان کا پروگرام بند نہیں کیا ہم نے ان کے پروگرام کو بہتر کیا وہ آئے چار مہینے کے لیے سب کچھ بند کر گئے سب کچھ تباہ کر کے چار مہینے میں چلے گئے سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایڈوکیشن کو دس سال کی کانسنٹریٹڈ ڈوز چاہیے تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کرسکے ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں ایڈوکیشن کے اندر اور ہیلتھ اور ایڈوکیشن کو دونوں کو پولیٹسائز نہیں کرنا چاہے کچھ بند کریں کچھ بند کرنے یہ سوڑا سلام دے نائن سے پر اپنی کھڑا سا کہا کہ سلام دے گے اور وہ بچے کے بار دیتینا ہم دے گے آپ سو پڑا محیلہ گزرگے یا ایڈوکی کھڑا سر کھڑا سر کھڑا سر تو اس کے بلدھی پر اپنی کھڑے سفرد دیتی بچے سا بھی کھڑا سر بھی کھڑا سب سے پہلے بلکل یہ سیلیبس میں سے سارے سوالات ہیں اور سوال وہ والے ہوں گے اگر بچے نے پڑا نہیں ہوگا تو وہ جواب دے نہیں سکے گا سوہو میں آپ کا قویسٹن کرتا ہوں دوسرا مجھے میٹرک والا بتائیں آپ کا اور میں نے ڈاکٹ ساپ کو کہا تھا کہ میٹرک والے کا کیا کریں جو سیلیبس ہم نے کم کرنے کا کہا سر وہ میٹرک والا چکے ایک میٹنگ ہوئی ہے مگر ہمیں جلدی کر دینا چاہیے دیکھیں میں نے پیک کی بھی اور پنجاب ٹرین ٹیک سپورٹ دونوں کی رسپونسبلیٹیز پہ لگائی ہے مجھے ٹائم بتائیں کتنا کیونکہ ٹائم بتائیں تاکہ ہم لوگوں کو ٹائم بتائیں گے کب تک یہ ہو جائے گا اگلے ہفتے فائنل ڈیسیشن جیس کی اوپر آ جائے گا مجھے بتایا جا رہا ہے مگر آج کیا ڈیٹ ہے میں آپ کو نہیں میں آپ کو ڈیٹ دیتا ہوں انہوں نے ڈیٹ نہیں دینی ڈیٹ مجھے دینی پڑے گی بتائیں ٹوئنٹی فیفت آکٹوبر ہے پندرہ نومیمبر کو میرے خیال سے ہمارے پاس نہیں کام ہو کے ہونا چاہیے پندرہ نومیمبر تک تارک صاحب پندرہ نومیمبر تک انشاءاللہ تعالی ان تر نیکس ٹو ویکس ٹو نہا ہف ویکس سے ہو جانا چاہیے اس سے آگے وہ تو وہ تو ہم نے کیا ہوئے وہاں پہ راجنپور میں بھی کیا ہوئے فازلپور میں بھی کیا ہوئے جہاں پہ main flood ہمارا affected areas تھے نا وہ ان کو ہم قریب والے schools کے اندر ان کو shift کر دیا کیا چیز بلکل دیکھیں سکولرشپ ہم نے کیا دینا ہے ہم تو پہلے ہی فری پڑھا رہے ہیں تو سکولرشپ government schools مگر آپ کیا سکولرشپ دیں گے ہم انہیں آپ فری پڑھا رہے ہیں آپ فری کتابیں دے رہے ہیں اب میں اس کو علاوہ ان کو کیا اور دوں آپ بتا دیں یا تم مجھے آپ گاڑیاں دینے private school والے شروع کریں تمہیں میں گاڑیاں بات نہیں شروع کر دیتا چلیں پہلے تو ہم ان کی پڑھائی بہتر کر دیں انشاءاللہ ریزلٹس دیکھتے ہیں کیسے آتے ہیں پھر آگے بھی چلے چلیں گے جی بلکل login passport ان کا ہوگا جو کہ پیک دے گا strictly school کو اور اس school کو issue کر دیا جائیں گے اور strictly school by school ہوگا پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں کونسا جی اچھا وہ جو illegal transfers نہیں تھے میرے نہیں خیال سے پتہ ہے اس میں کیا تھا جو میرے پاس information آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ copy کر کے سارا بنا کے اور اوپر qr code بھی لگا کے وہ جالی چلا رہے تھے وہ صرف دیکھنے میں تھی وہ تھی اصل transfer کوئی نہیں وہ دیکھنے میں بالکل real لگتی تھی میں نے بھی جب دیکھی مجھے جب بھیجین لوگوں نے تو میں نے بھی اور مجھے سادی 500 phone آگئے کہ جو transfer کھل گئی میں نے کہا کوئی transfer نہیں کھلی یہ تو ایک دو نمبر کام ہے بالکل جو جس نے کیا آپ بتا ہے آپ نے یہ سسٹم بنایا ہے صاحب 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 نے mcq وزر کی اور mcq وز بہی ہوں کے جو بدل بدل کے مختلف school میں زیادہ رہے ہیں نہیں ہر صالح لے کہ ہر صالح لے نیا سوال ہو نیا ہر دفاع نیا سوال ہر صالح لے سوال ہو یہ صاحب ہم میٹر کے بھی دیکھنے ہیں تو بہی mcq آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بلتائیدہ طور پہ اگر تو کمفیٹ کیا تو ہی ہمیں گائٹ نہیں لیتے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو اس کا بتا دوں کہ جو اردو بزار کی مافیا ہے نا آپ کو یاد ہے کہ وہ پیپرز اور ساتھ کیز دے دیتی تھی ان کی جھوٹی ہو گئی سو ایک اور جگہ جہاں پہ ہماری پڑھائی کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا سو ان کی بھی چھٹی ہو گئی ہے آپ نے جو بات کی ہر دفعہ نئے سوال آئیں گے یہ بونی ہوں گے ہم آئیٹم بینک کو چینج کرتے رہیں گے آئیٹم بینک بڑھاتے رہیں گے سو وہ چینج ہوتے جائیں گے they will not be ever the same کہ آپ نے اس سال جو سوال دیکھیں شاید وہ کہ سال نہ نظر آئیں اس کے اگلے سال نہ نظر آئیں آپ کو سو وہ چینج ہوتے رہیں گے سوالوں کو ہم نے چینج کرنے نہیں تو پھر تو وہی سسٹم ہو جائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سال سارے رٹلوں اور اگلی دنہ وہ سوال نظر آئے تو مارک کری جو آن سے تو اس طرح نہیں ہوگا جی جی اس کے ساتھ ہی جس سکول کو بھی بھیجیں گے نا ساتھ کی جائے سر یہ ساری کونسپ لڈنگی سب کچھ کونسپ لڈنگ سو اس لیے انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ یہ اب روٹ لڈنگ سے ہم کونسپ لڈنگ پہ جا رہے ہیں اور کرکلم بیسٹ دیکھیں ہم ہر وہ چیز روک رہے ہیں جس سے بچوں کی لگن کم ہو کیونکہ پچھلے تیس سال سے یہی ہو رہا ہے کہ پڑھائی سے دور کیا جا رہا ہے بچوں کو اور اس لیے آپ دیکھنا کہ جو بھی ہم سٹیپ لیں گے انشاءاللہ ہمارے بچوں کے لیے بیسٹ اپ ہوگا بہت شکریہ آج ہو آج ہو آج ہو یا کلک کرنا ہے کلک کرنا ہے